بسم اللہ الرحمن الرحیم خید نظرات میں ہوں اخترب باس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے سکول کی بچی نومی اور دسویں کی اور اسے محبت ہو جائے یہ عام طور پر تھوڑا برا لگتا ہے لیکن اگر وہ یہ بتایا کہ اس کی دوستوں نے اس کو ترغیب دی کہ محبت کر لو تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ دوستیں اس سے نفرت کرتی تھی یا حسد کرتی تھی یا چاہتی تھی کہ یہ رسوا ہو جائے کیونکہ یہ ظاہر ہے عمر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے پر اگر یہ پتا چلے کہ اس کی کفی استاد نے وچولن کا کام کیا ہے اور وہ انسیسٹڈ کہ تم اس سے رابطہ کر لو اور اس سے دوستی کر لو تو جتنا بڑا گناہ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے یہ اس لیڈی کیچر کا اس استاد کا گناہ ان بڑے گناہوں کے ساتھ میں تو شمار کروں گا یعنی اس گناہ کے لیے آپ سوچئے کہ ایک ایسی ذات جس پہ ہمیں اعتبار کرنا ہوتا ہے جس پہ ہم آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں اپنے زندگی کا پورا سلیٹ اس کو دے دیتے ہیں کہ بی بی you are my teacher you are my love you are my ideal you are my mentor and do write something i'll follow all that اور وہ teacher کسی احمق اور کسی nonsense لڑکی کی سفارش کرے سکول کی اپنی سٹوڈنٹ کو کہ تم اس سے رابطہ رکھو اور پھر وہ دوستی کر لے in fact میرے پاس جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں سچی بات ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور ان سب کیسز میں ایک چیز common میں نے دیکھی ہے میں نے سوچا آج ان بچیوں کو جو ذرا چھوٹی عمر کی ہیں ان کو میں ضرور بتاؤں زندگی مغلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے جس لمحے آپ کو پتا چلے کہ آپ کا پاؤں گٹر کے اندر جا رہا ہے آپ کو پاؤں کھینچ لینا چاہیے جس لمحے آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پاؤں کے اوپر سے ٹرک گزرنے والا ہے تک رکے گا تو پھر آپ بچو اپنا پاؤں فورا پیچھے کھینچ لیجئے جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر سب کے سامنے ایک بڑے حادثے کا شکار ہوتے ہیں اس میں چار بڑے نقصان ہوتے ہیں سب سے بڑا نقصان اس بچی کو اس کی self suspect damage ہو کے zero پہ چلی جاتی اس لیے کہ اس کو تو زندگی کے کسی دھوکے کا علم بھی نہیں ہوتا اس کے کانون نے ایک بیوقوف اور مکار انسان کی باتیں سنی جو کہتا میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہارے بینہ جی نہیں سکتا تم کسی اور لڑکے سے بات نہ کرنا تم کسی رکشے میں نہ جانا تم کسی ٹیکسی میں نہ جانا تم ایسے کرنا تم ویسے کرنا گھر میں کوئی آئے یعنی وہ خولے خولے اس کی آنکھوں پہ اینک بن کے بیٹھ جاتا ہے اس کے دل میں ایک ڈر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے احساس یہ دلاتا ہے کہ it's my ownership میں تمہاری حفاظت کیلئے تمہیں ہر چیز سے روک رہا ہوں ان بچیوں کے اگزام برباد ہوئے ان بچیوں کی کلاسیں برباد ہوئے ان بچیوں کی رپیوٹ برباد ہوئے اور جس لمحے یہ ان میں سے کسی بچی کو اس کی ماں یا باپ یا گھر میں سے کوئی سمجھاتا ہے تو تب ایسے چور اور ایسے مکار لڑکے یہ جو کومن کام کرتے ہیں چونکہ میں نے بار بار یہ دیکھے ہیں تقریبا ہر دوسرے کیسز میں وہ کہتے ہیں میں اپنی نسیں کاٹ لوں گا یا وہ کہتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا اور اپنی تصویر تمہارے گھر بھیجوں گا کہ اس لڑکی کی وجہ سے میں نے خودکشی کی بعض کیسز میں تو تفصیل سننے کے میں ہنس پڑتا ہوں بچیوں سے کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسا تو کوئی میکنزم نہیں ہے کہ کوئی بندہ مرنے کے بعد اپنی تصویر سیلفی بنائے اور پھر اسے ویٹس ایپ کرے اور پھر تمہارے گھر بھیجے خاتی نظرات میں ہوں اور میں نے جین دال رے کی وجہ سے خودکشی کی ہے تو یہ ملاحظہ فرمائیے میرا خودکشی کا جو آخری سین ہے اسے ڈراما کہتے ہیں اور سینٹیمنٹل بلیک میل دنیا میں چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہوں یا بڑی عمر کی خواتین اللہ مجھے معاف فرمائے دونوں کو بلیک میل کرنا اور بے وقوف بنانا it's the most easiest task یعنی یہ مجھے مجھے نراض مت ہوئے گا یہ بنی بنائی مخلوق بے وقوف یعنی ان کو جو جملہ کہیں انہوں نے آمنہ و صدقنا اللہ کی نہیں ماننی رسول کی نہیں ماننی نہ ماں کی نہ باپ کی ایسے کسی کالے کلوٹے گدے جس کی شکل بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی بعض نے کہا بھئی آہ میں اچھا تو نہیں لگتا لیکن وہ بہت زیادہ possessive تھا اس کا possessive ونہ چل لگتا تھا تو میں نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ مر گئے تھے مطلب گھر میں بھائی وغیرہ اللہ نے دیئے ہی نہ ہو بعض بھائی پتہ بندہ ایک ایسے خاندان میں نہ ماں نہ باپ کوئی آگے پیچھے نہ ہو تو پھر آپ کے کان میں کوئی اس طرح کی باتیں کریں تو آپ کو اچھا لگے گا تو اکثر کیسے میں باپ بھی موجود ہے ماں بھی موجود ہے بھائی بھی موجود ہے باقی رشتے بھی موجود ہیں پر بے وکوف بننے کی جو ability ہے جو tendency ہے that's available for everybody وہ رکشہ ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے وہ وین ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے وہ پیچھے آپ کی آنے والا سائیکل پہ جب موٹسائیکل پہ کوئی ٹپوری کوئی نونسنس قسم کا آپ کے محلے کے سامنے گھر میں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے کوئی cousin بھی ہو سکتا ہے اوکے میں آپ کو ان کا بتا رہا تھا کہ یہ جتنے blackmailers ہیں کچھ بچیوں کو میں اس بات پہ کائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ تم اپنا facebook بند کر دو اپنا mobile بند کر دو اپنی جو sim ہے وہ اس کو توڑ دو تو اس نے کہا میری ماں کے فون پہ وہ message کرے گا i love you تو میں نے کہا وہ ماں اس کو سمال لے گی تم اپنی ماں کے فون میں کیوں گزنا چاہتی ہو اگر ماں کو اس عمر میں بھی کوئی کرے گا تو ماں کو اکل ہوتی ہے وہ shout کر لے گی وہ ان کے گھر پہنچ جائے گی ڈنڈا لے کے جوتا لے کے وہ اس کا مکوٹ تھا پائے گی بچیاں پہ پوچھتی ہیں سر اتنی تو وہ محبت کرتا ہے کیسے پتا چلے کہ یہ ہم سے سنسیر ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کبھی گھر میں سبزی لگائی ہو جب سبزی لگتی ہے تو اس کے میچور ہونے کا انظار کیا جاتا کبھی کچھی یا پھول آنے پہ فوراں توڑ کے پکائی نہیں جاتی کوئی احمقی ایسا کرے گا اسے طور پر زندگی جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں سکول میں جانے والی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتے نمبر ون ان کے ماں باپ اتنے لاچار بیبس نہیں ہوتے کہ جو اپنی بیٹیوں کو سنبھال نہ سکے ہیں پیار نہ کر سکے اور ان کی شادی نہ کر سکے سر سے بلا اتر جائے گی پاکستان بھر میں کوئی کمزور سے کمزور ماں باپ یہ جملہ نہ سوچتے ہیں نہ کہتے اچھا اب بچی سکول میں کس لی گئی ہے میٹر کرنے کے لیے محبت کرنے نہیں گئی جو بلیک میلرز ہیں انہیں سب سے آسان ایسی بچیوں کو شکار کرنا سکول میں رستے میں ٹیچروں کے ذریعے ہیں ان کی کلاسیلوں کے ذریعے ہیں اپنی بہنوں کے ذریعے ہیں ٹیچروں سینٹرز میں اسی لیے بہت سی ماں اپنے بچیوں کا پیچھا کرتی ہیں خود لے کے جاتی ہیں چھوڑ کے آتی ہیں لے کے آتی ہیں ان کی بچیاں محفوظ رہتی ہیں پر اس جیسی بچیاں جب شکار ہوتی ہیں اور پھر ان کی کوئی منگنی ہونے لگے یا ان کا کوئی عزیز یا ان کے کسی قریبی عزیز کو پتا چل جائے اور وہ مجھ تک پھر پرسو کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اب آپ کو میں کیا سمجھاؤں اس بچی سے میری بات کرو تو اس بچی سے بات کرتا شروع میں وہ تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں پھر پوری تفصیل بتا دیتی ہیں تو میں اسے کہتا ہوں میرے بچے تمہاری ابھی عزت بننا شروع ہوئی ہے تم اپنے ہاتھوں گھوار رہی ہو ایک ایسے گھوار کیلئے جو سیریس نہیں ہے تو وہ پوچھتے ہیں سارے سیریس کیوں نہیں ہوتا بہت سیریس ہے میرا پیشہ کرتا ہے فون کرتا ہے رات کو دن کو ہر چیز کا چیک کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ کیا تم اس کے ساتھ سب کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گی اسے کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں کروں گی تو رشتہ کا فیصلہ کس نے کرنا ماں نے جب آپ نے تو کیا اس نے اپنی ماں جب آپ کو بھیجا ہے کہ میں اس رشتے کو ہم ریزرو کرنا چاہتے ہیں اگلے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے ایس ایس ای تک بات کے لیے تو اس نے نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس نے سینٹیمنٹل بلیک میلنگ میں اپنے جال میں جیسے مکھی کابو آتی ہے اس کے مکڑے کے وہ جال بناتا ہے اور مکھی بہتیز ہوتی ہے چلاک ہوتی ہے اس سے دس گناہ بھاری ہوتی ہے ممکن اکل مند بھی ہو فرستی وہیں جا کے مرتی ہے اسی مکڑے کے جال میں اچھا جتنے یہ بلیک میلرز ہیں جب بچی کو تھوڑا ہوش آنے لگتا ہے اور اس کے سمجھ آتا ہے کہ میرا اگزام ایک خراب ہو گیا ایک سال ضائع ہو رہا اب دوسرا تو پھر وہ کہتے ہیں اگر تُو نے مجھے چھوڑا اگر تُو نے میرا فون نہ سنا اگر تُو نے مجھے اگنور کیا تو میں تمہارے گھر آکے بتاؤں گا تو میں عام طور پر ان بچیوں سے پوچھتا ہوں کہ کسی گھر میں کیا سارے ہی بغیرت ہوتے ہیں کیا کوئی بھائی کسی باپ کسی ماں کو غصہ نہیں آئے گا یعنی ایسا بدبخت اس دروازے پہ آ جائے بتانے کیلئے تو اس گھر میں سے تو چھوٹ چھوڑے بچوں تک کو جوتے اٹھا کے اس کو وہیں ننگے سر مارنا چاہیے جو ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات کر نہیں آیا ہے اگر منحیصل مجموعی اس گھر کا ہر بندہ سوالو جواب نہ کرنے لگ جائے تفصیل بتاؤں کیا ہوا کیسے ہوا یہ مزہ لینے کا مسئلہ نہیں ہے اپنے بچیوں کی حفاظت کرنے کا مسئلہ ڈنڈے سوٹے چاہے وہ تھاپیاں ہوں کپڑوں والی چاہے جو ملتا ہے اس بندے کی اگر وہ آیا ہے آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں یا کسی عزیز کے ہاں تو واپسی پہ چار چھے ہڈیاں تو سلامت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ ہم لا وارس نہیں ہیں نہ ہم بے جر کے لوگ ہیں کوئی ہماری بیٹی کے بارے میں بات کرے اچھا کوئی بھی تفصیل بتانے لگے تو پریا میں یا دوستوں میں یا عزیزوں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے خلاف تفصیل مت سنا کریں یہ چسکے والی چیزیں نہیں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی حفاظت کریں اور ایسے کتے بلوں کو بہت آسان ہوتا ہے پلس کو آپ ایک اپلیکیشن دیں پلس اس کو اٹھا لے گی اسے پیسے بھی لے گی جیتے بھی مارے گی کیس بھی نہیں بنے گا لیکن یہ عذاب ہٹ جائے گا اگر اس نے نس کاٹ نہیں ہے تو میں نے کچھ بچیوں سے کہا اس کو بسم اللہ شوق سے کاٹے تمہاری نس ہے ایک چھوڑ تم دو کاٹو پاؤں کی چھوڑو ہاتھ کی چھوڑو تم پاؤں کی بھی کاٹو اور کاٹ کے اگر تم نے پھانسی لگنا ہے تو اپنے گھر کے سامنے لگنا محلے میں جہاں تمہارا جی چاہتا لگنا جو اس پر پوسٹر لگانا لگنا بھر مرے گئے لاش کو لوگ اٹھا کے اور جس نے خودکشی کی تو جنازہ بھی نہیں ہوتا اس کی کہانییں کون بیان کرے گا سو ڈرہ مت کریں اپنی غلطی جس لمحے پتا چل جائے اس لمحے رک جائے کریں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کے نکلا کریں اور یہ نس کاٹنی ہو بازو کاٹنا ہو خودکشی کرنی ہو اس لمحے تمہارا نام بے ہے جیم ہے تم اس لڑکے کی ماں نہیں ہو اس کی ماں کو فکر ہونی چاہیے کہ مر گیا تو کیا ہوگا ویسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود ایسے لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے آپ کو کیا فکر ہے جان چھوٹے گی اور آپ کی عزت بچ جائے گی آپ کی سیلف رسپیکٹ بچ جائے گی خاندان کی رسوائی بچ جائے گی آنے والے دنوں میں آپ شرم ساری سے آپ کو محلہ چھوڑنا پڑے گا اس عذاب سے بچ جاؤ گے آپ اپنی دوستوں میں کلاس میں سکول میں لوگوں کے لیے تماشا بن جاؤ گے اس سے بچ جاؤ گے یہ کسی لڑکے لپاتے سے دوستی کرنا اور محبت کرنا ایک لمحے کو آپ کو لگتا کرش ہے اس میں اتنی رسوائیاں ہیں اس میں اتنی تکلیفیں ہیں اس میں اتنی دقتیں ہیں لوگوں کی بہنوں کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں رشتیں ختم ہو جاتے ہیں کہ تمہارے خون میں تمہارے گھر میں کیسی لڑکی ہے جس کے اندر آوارگی ہے یہ آوارگی کہلائے گی نا یہ اس کی مکاری نہیں گینی جائے گی یہ آپ کی ہماکت بھی نہیں گینی جائے گی آپ کی آوارگی گینی جائے گی سو اس طرح کے کیسز میں اور بھی بہت دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں اس وقت ان کو احاطہ نہیں کر رہا صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نسے ویسے کاٹنے کا ایشو ہو یا خودکشی کرنے کا تو آٹھتا سریقے مجھے بھی آتے ہیں میں بھی بہت اچھا بتا سکتا مجھ سے پوچھ کے آپ انہیں بتا سکتے ہیں اور اگر نسی کاٹنے کا شوق ہو تو پاؤں کی نس سب سے اچھی ہوتی ہے اس کے لئے بندہ نہ بچ سکتا ہے نہ کھڑے ہونے کے قابل ہو سکتا ہے ویسے تو ایسے لوگوں کی میں اس کے بلوک کروں گی تو وہ تو رہے گا پنجابی نے تو اڑی ماں لگنی ہے رون دے اپنی جان بچاؤ اپنی عزت بچاؤ لیٹھم میں نہیں کہنا چاہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو لیکن اس کو اپنی زندگی سے اپنی باعزت زندگی سے اپنے خاندان کی باعزت زندگی سے نکال دیجئے ایسے چور ایسے مکار اور ایسے ڈھاکو سزا کا مستق ہوتے ہیں رونے کے مستق نہیں ہوتے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام